کئی دنوں سے لڑے ہوئے تھے نہ مل رہے تھے نہ رابطہ تھا وہ جانتی تھی میرے ذہن میں انا پرستی بھری ہوئی ہے مگر وہ پھر بھی ستا رہی تھی نہ مجھ کو پاگل منا رہی تھی اسے پتا تھا تڑپ تڑپ کے تو مر مٹے گا مگر نہ مجھ کو آواز دے گا نجانے اس بار پھر بھی کیوں وہ اڑی ہوئی تھی کہ میں مناؤں اسے منانے میں ہر جنا تھا کہ مسئلہ تھا بھرم تھا میرا کہ وہ ہی مجھ کو منائے آ کر اسی بھرم میں ہی جیتے جیتے جو دن تھے وہ تو مہینوں بھر میں بدل چکے تھے پھر ایک دن یوں مجھے اچانک ہی کال آئی نجانے کیا تھا کہ میں نے بھی تو بنا ہی سوچے بنا ہی سمجھے وہ کال یوں ہی اٹینڈ کر لی وہ کپ کپ آئی آواز مجھ کو سنائی دی تو وہ رو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ تم کو حسام کیا ہوا ہے مناو نہ تم مگر یوں مجھ کو بھولا تو نہ دو اب اتنے سنگ دل بنو گے تو میں تڑپ تڑپ کے ہی مرمیٹوں گی میں جانتی ہوں بہت تو زدی مگر کیوں اب یوں ستا رہے ہو مباحث آنا سنوں گی امی تو مجھ سے ملنے بشا رہے ہو وہ چپ ہوئی تو کہا یہ میں نے کہ آ تو جاؤں گا تم سے ملنے مگر ہے تم سے یہ شرط میری اگر جو اپنے حسین ہاتھوں بس ایک چائے کا کپ پھلا روتے روتے ہی مسکرائی کہ جان دے دوں میں تم کو حسام چائے کیا ہے میں خود بھی حاضر پھر ہستے ہستے کہا یہ میں نے کہ جانا چائے بنا کے رکھو اب آ رہا ہوں میں تم سے ملنے حسین چہرہ سزا کے رہا ملنے حسین